نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے تو سامانے ہندی سے ایک اور اپیو کی ویڈیو چیپٹر رہے گا ورڈ مالا آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو ورڈ مالا پوری طریقے سے کور کرائے جائے گا ساتھی آز ہی بلکل جڑ سے ختم کر دیا جائے گا اس چیپٹر کو بار بار اس پر ویڈیو بنانے کی آوست سکتا نہیں پڑے گی یہ پہلی اور لاسٹ ویڈیو ہوگی ورڈ مالا سے ریلیٹڈ ہماری اس کے بعد میں ایک دو ٹیسٹ جرور ہم اس کے آپ لوگوں کو کرا دیں گے تو سب سے پہلے ورڈ مالا کت سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سبھی کو بلکل پروپر وی میں بتایا جائے گا دیفینیشن کے ساتھ میں اس سے پہلے بتا دوں آپ سبھی کو کی ورڈ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ورڈوں سے مل کر ہی ورڈ مالا بنی ہے ورڈ کسے کہتے ہیں دوستو تو یاد رکھے گا بہا سا کی سب سے چھوٹی اکائی دھوینی ہے اس دھوینی کو ہی ورڈ کہتے ہیں تو آپ سے پوچھے کہ بہا سا کی سب سے چھوٹی اکائی کونسی ہے دھوینی ٹھیک ہے اور اس دھوینی کو کیا کہا گیا اسے ہی ورڈ کہا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ورڈ مالا کی کی ورڈ مالا کسے کہتے ہیں تو ورڈوں کے ویوستت سمہوں کو ٹھیک ہے ورڈوں کے ویوستت سمہوں کو ہی ورڈ مالا کہتے ہیں یہاں پر دو سے تین پرکار کی ڈیفنیشن آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں اکشروں یا ورنوں کی سمہوں کو ورن مالا کہتے ہیں ورنوں کی سمودائے کو ہی ورن مالا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک انہی ڈیفنیشن یہ ہے ورنوں کی ویوستت سمہوں کو ہی ورن مالا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سے تین ڈیفنیشن ہو گئی اب آپ لوگوں کو ایک چیز یہاں سے میں اپنے پاس سے اور بتانے والا ہوں اسی میں ایڈ کرا کے وہ کیا چیز ہے جرہ اسے بھی آپ لوگ سن لیجئے آپ سے پوچھے کی جو بھاسا ہے وہ کیا ہوتی ہے بھاسا کسے کہتے ہیں تو بھاسا سبد سنسکرت کے بھاس سنسکرت کا بھاس سبد ہے اسی سے بھاسا بنی ہے بھاس کا ارث ہوتا ہے بولنا بھاسا کی سارتھک اکائی واقع ہوتی ہے تو آپ سے پوچھے کی بھاسا کی سارتھک اکائی کیا ہوتی ہے تو واقع ہوتی ہے واقع سے چھوٹی اکائی اپواقع ہوتی ہے واقع سے چھوٹی اکائی اپواقع ہوتی ہے آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے گا اور اپواقع سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے پد بند ہوتی ہے یاد رکھے گا تو آپ لوگ یاد رکھے گا واقع سے چھوٹی اکائی اپواقع واقع سے چھوٹی اکائی پد بند ہوتی ہے اور پد وند سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے پد یا سبد ٹھیک ہے پد یا سبد اور پد سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے اکشر اور اکشر سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے دھینی یا ورن ٹھیک ہے تو بات پھر سے گھوم پھر کر وہیں آگی کہ ورن کسے کہتے ہیں ایک وار پھر سے دھیان پوروک سن لیجئے بھاسا سنسکرت کی بھاس سبد سے بنا ہے بھاس سبدکارت ہوتا ہے بولنا بھاسا کی سارتھ اکائی واقع ہے واقعے سے چھوٹی اکائی اپواقعے اپواقعے سے چھوٹی اکائی پد بند پد بند سے چھوٹی اکائی پد یا پھر سبد پد سے چھوٹی اکائی اکشر اور اکشر سے چھوٹی اکائی دھینی یا پھر وند ہوتا ہے جسے انگری جی میں لیٹر کہتے ہیں یاد رکھیے گا ہندی وند مالا میں باون اکشر ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھیں ہندی وند مالا میں کتنے اکشر ہوتے ہیں تو کل باون اکشر ہوتے ہیں اگر ہندی ون مالا میں بات کرے کہ اچارن کے آدھار پر ہندی ون مالا میں مولتے کتنے ون ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں پینتالیس اچارن کے آدھار لگا ہوا ملے تب بتائیں گے پر اگر آپ سے یہ پوچھے کہ ہندی ون مالا میں ون کتنے ہوتے ہیں تو آنسر آپ کا باون ہی ہو جائے گا چلی اسی میں آگے بڑھتے ہیں پورا اسٹریکچر ہے یہاں پر ون مالا کا آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے ون مالا میں سور اور وینجن ہوتے ہیں تو سور کتنے ہوتے ہیں وینجن کتنے ہوتے ہیں پورے وستار کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جانکاری دی جائے گی دوستو سور ہوتے ہیں لگوگ آپ کے تین پرکار سے تین پرکار سے مانے جاتے ہیں سور کو لیکن مول روپ سور کے دو ہی ہوتے ہیں ایک ہرسسور اور ایک ہوتے ہیں دیرگ سور اب یہ ہرسسور اور دیرگ سور کیا ہوتے ہیں ہرسسور ہوتے ہیں جن سویروں کو ایک ماترہ میں اچارت کیا جاتا ہے یعنی ان کے لیے جب ماترہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایک ایک لیتے ہیں اور دیر کی سویروں کے لیے ماترہ جب کاؤنٹ کریں گے تو دو دو لیں گے جن سویروں کو ایک ماترہ میں اچارت کیا جاتا ہے انہیں ہم ہرسسور کہتے ہیں یاد رکھے گا پوری ڈیفینیشن کے ساتھ میں بھی آگے اور بھی بتانے والا ہوں اور آپ لوگ یہ یاد رکھئے کہ جن سویروں کے اچارن میں ایک ماترہ کالسی ادھک کا سمیں لگے تو اسے دیرگ سوار کہیں گے انہیں دیرگ سوار کہتے ہیں دیرگ سوار کہتے ہیں اب آپ لوگ ایسے یاد رکھئے گا کہ ان کو دو ماترہ سے اچارت کیا جاتا ہے دیرگ سوار کو ایک ہوتے ہیں پلت سوار جسے ترہ ماترک سوار بھی کہتے ہیں جن کے اچارن میں دیرگ سوار سے بھی ادھک سمیں لگتا ہے اتوہ تین ماترہ جتنا سمیں لگتا ہے اسے پلت سوار کہتے ہیں جیسے کہ رامم اومم بولتے ہیں تو اس پرکار سے اب وینجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وینجن آخر ہوتے کتنے کتنے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگ یاد رکھے گا ہرسسوار چار ہوتے ہیں جو سامنے آپ کے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دیرگ سوار آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ہرسسوار ہوتے ہیں یاد رکھے گا اب بات کرتے ہیں وینجن کے بارے میں اسپرس وینجن انتہست وینجن اس میں وینجن آگت وینجن اور سنیوکت وینجن ٹھیک ہے بھئی تو یہ کچھ وینجن کے پرکار ہیں جو آپ کو سامنے دکھایا ہوا اسپرس وینجن آپ کے ٹوٹل پچیس ہوتے ہیں یدی اس میں دوست دوستو یہ والے اچھپت وینجن اور ملا دیا جاتے ہیں تو کل ملا کر اسپرس وینجنوں کی سنکھیا ستہائیس تک ہو جاتی ہے تو اسپرس وینجن آپ لوگوں کے سامنے دکھ رہے ہیں آپ لوگ یاد رکھی کہ کھے کھے گھے گھےڑے ٹھیک ہے چھے چھے جھے جھے آئیاں ٹھیک ہے انگا جسے بولتے ہیں ٹے ٹے ڈے ڈہنے ٹے تھے دے دہنے پہ پہ بے بہ میں اور تتھا دو اچھپت وینجن ڈڑے اور ڈے بھی یہ مل جاتے ہیں تو کل ملا کر ستائیس تک ہو جاتی ہے اگر آپ سے پوچھے کہ مول روپ سے اسپرس وینجن کتنے ہوتے ہیں یا پھر اسپرس وینجن کتنے ہوتے تو آپ کا انصر پچیس ہو جائے گا انتھیاست وینجن ہوتے ہیں یہ کل ملا کر چار ہوتے ہیں انتھیاست وینجن آپ لوگوں سے پوچھے تو بلکل آپ لوگ بتا پائیں گے کہ انتھیاست وینجن کتنے ہوتے ہیں بھئی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے یہ چار ہوتے ہیں بات کریں اوسم وینجن کی تو اوسم وینجن بھی آپ کے کتنے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے چار ہوتے ہیں چلیے انتیست وینجن کی دیفنیسن تھوڑی یہ ہے دوستو جن وینجنوں کے اچارن میں سوانس کا عورود بہت ہی کم ہوتا ہے انہیں انتیست وینجن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسپرس کے بارے میں سن لیجئے جن وینجنوں کے اچارن میں ایک اچارن اویب دوسرے اچارن اویب کو اس پرکار اسپرس کرتا ہے کہ کچھ سوانس کچھ سنگرس یا رگڑ کے ساتھ نگلتی ہے تو انہیں اسپرس سنگرسی یا پھر اسپرس وینجن کہتے ہیں یاد رکھے گا ٹھیک ہے چلیے اسپرس ماتر کرتی ہے تو وہاں پر اسپرس وینجن اس میں ہو جائے گا چلیے اور بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسپرس وینجن یہ چاروں سے ملت سوری تینوں سے اور ہے ہوتی ہے کل ملاکر اسپرس وینجن آپ کے چار ہوتے ہیں آگت میں جے اور فے آتے ہیں یہ دو ورڈ ہوتے ہیں کل ملاکر سنیوکت وینجن چھترک ترسول گیانی اور سیسراہ ہوتے ہیں یعنی یہ بھی سنیوکت وینجن آپ کے چار ہوتے ہیں تو سوروں کی کل سنکھیا بھئی آپ لوگوں سے پوچھے سوروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ملے سوروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو آنسر گیار ہے یدی سوروں کی کل سنکھیا پوچھے تو یہاں پر بھی کریکشن کر لیجے گا سوروں کی کل سنکھیا ہوتی ہے تیر ہے اگر آپ سے پوچھے کہ سوروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو گیار ہے ہوتی ہے وینجنوں کی سنکھیا کل ملا کر کتنی ہوتی ہے تو وینجنوں کی سنکھیا کل ملا کر 33 ہوتی ہے یاد رکھئے کہ 33 ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل 52 کا اسٹریکچر آپ لوگوں کو بنا کر بتایا گیا ہے کہ 52 کس پرکار سے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وینجنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 33 لیکن وینجنوں کی سنکھیا 41 تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تب ہی ملا کر 41 اور 11 ہے 41 وینجن اور 11 ہے سور تب ہی ملا کر 52 اکشار بنتے ہیں پلک جھپکتے ہی یہ انسر آپ کا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھے گا سور کل پوچھے تو 13 ہوتے ہیں اگر سور نام ویسے ہی ملے آپ کو کہ سور کتنے ہوتے ہیں تو کہ 11 ہوتے ہیں یہ میں بھی مانوں گا پکا وینجن ویسے پوچھے تو 33 ہوتے ہیں یہ دن کل وینجن پوچھے نا تو 41 تک ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا پورا اسٹریکچر آپ لوگوں کے سامنے وینجنوں کی کل سنکھیا 41 چلیسی کرم میں باگے بڑھتے ہیں سور آخر کہتے کسے ہیں سواتنتر روپ سے بولے جانے ورن ارثات جن ورنہ کا اچارن بینا کسی اوورود کے یعنی بینا کسی رکاوٹ کے تتہ بینا کسی دوسرے ورن کی ساہتہ سے ہوتا ہے انہیں سور کہتے ہیں دوسرے لہجے میں کچھ اس پرکار سے یاد کریے گا پرمپراغت روپ سے ان کی جو سنکھیا ہے نا وہ کتنی مانے گئی ہے پرمپرا سے جو چلی آ رہی ہے سنکھیا شوروں کی وہ مانے گئی ہے یہ تیر ہے اوچارن کی درشتی سے کیول دس ہی سور ہیں یہ بھی یاد رکھی گا اوچارن ورد لگا ہوا ملے تو آنسر چینج اوچارن کی درشتی سے کیول دس ہی صور ہیں اور ویسے سنکھیا پوچھے تو سور گیار ہیں کل سنکھیا پوچھے پرمپرا گت روپ سے تو تیر ہیں اور ویسے کہے کہ سور کتنے ہوتے ہیں تو گیار ہے مول سور کتنے ہوتے مول سور ہوتے آپ کے چار سور کہتے کسے ہیں جن کو بولنے میں کسی کی سائطہ نہ لینی پڑے یعنی سوتنتر روپ سے بولے جانے والے ورڈ سبھی کیا ہوں گے سبھی سور ہو جائیں گے سور جو بھی ورڈ مالا کے کرمانوسار یہاں پر دیکھ لیجیگا یہ آپ کے سور ہو جائیں گے اور اس میں اگر یہ بھی جوڑ دیے جائیں یہ والا اور یہ والا تو ہوتی ہے دوستو ان کی سنکھیہ تیر ہے اے آ ای بڑی ای چھوٹا او بڑا او ریسے ریسی اے سیڑی اے سینک او سے او کھلیر او صورت جو بھی ہے دوستو یہ کل ملا کر گیار ہے ہوتے ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹ دو دس اور ایک گیار ہے تو یہ ہوتے ہیں گیار ہے اگر ان کو بھی جوڑ دیا جائے ان کے ساتھ میں تو ان کی سنکھیہ تیرہ تک ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں بھی انوسوار مانا گیا ہے یہ بھی یاد رکھے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک دیرگسور اور ایک پلاتو سور ہیرسی سور یہ ہوتے ہیں آپ کی چار دیرگسور جن کے لیے ہم دو ماترہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور ہیرسی سور جن کے لیے ہم ایک ماترہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور اوم یعنی جن کے لیے ہم دوستو کتنی تین ماترہ لگوک کاؤنٹ کرتے ہیں آپ لوگ ایسے یاد رکھے گا ہیرسی سور جن کو بولنے میں ایک ماترہ کا اچارن ہو یا پھر جن کو بولنے میں جو گتی ہو ہماری ہماری جو بولینے کی گتی ہے وہ تھوڑی تیز ہو لیکن اس سے دو گنی تیز رہے گی دیرگ سور میں اور اس سے تین گنی تیز رہے گی پلت سور میں آپ لوگ ایسے یاد رکھی گا سور مکھتے دو ہی پرکار کے مانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھیں سور مکھتے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دو ہی سور ہوتے ہیں آپ لوگ آنسر دو ہی کریے گا لیکن سور کے تین پرکار تک ہو سکتے ہیں سور مکھتے ہی دو پرکار کے مانے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا سور مکھتے کتنے پرکار کے مانے جاتے ہیں دو ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور ویسے پرکار ہوتے ہیں بھئی ان کے تین یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو پروپر ویویں دکھایا بھی ہے چلی اسی میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سوروں کا ورگی کرن کرتے ہیں بھئی ماترہ یا پھر اچارن کال کے آدھار پر ٹھیک ہے ماترہ یا پھر اچارن کال کے آدھار پر ٹھیک ہے بھئی ہیرسسور کسے کہتے ہیں جلدی جلدی بتاؤں گا ہیرسسور جن کی اچارن میں کم سمیں لگتا ہے یعنی ایک ماترہ کا سمیں لگتا ہے کیول اور کیول یہاں پر ایک ماترہ کا سمیں لگے گا وہ ہیرسسور ہو جائیں گے اوپر میں نے آپ کو آنکھڑا دکھا دیا ہے دیرگسور میں آپ لوگ ایسے یاد رکھی گا جن کے اچارن میں ہیرسسور سے ادھک سمیں لگتا ہے یعنی دو ماترہ کا سمیں لگتا ہے تو وہ آپ کے کیا ہوتے وہ آپ کے بھئی دیرگسور ہو جائیں گے پلاتو سور کون سے ہوتے ہیں جن کے اچارن میں دیرگسوروں سے بھی ادھک سمیں لگتا ہے یعنی کسی کو پکارنے میں یا پھر ناٹک کی سموادوں میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے جیسے کی رام اوم ٹھیک ہے ان میں تو بھئی پلاتو سور آپ کے یہ ہوتے ہیں یاد رکھی گا چلیے آگے بڑھتے ہیں جیب کے پریوگ کے آدھار پر ٹھیک ہے بھئی سوروں کو کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور کہاں کون کون سے سور کس میں آتے ہیں تو جیب کے پریوگ کے آدھار پر اگر سور مد سور اور پشش سور کیونکہ آپ لوگوں کو پتائے کہ تین پارٹ ہے ہماری جیب کے اگر مد اور پشش تو اگر میں کون کون سے سور آتے ہیں جن سوروں کو اچارن میں جیب کا اگر بھاگ کام کرتا ہے جن سوروں کے اچارن میں جیب کا اگر بھاگ یعنی اگلا بھاگ کام کرتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں اگر سور تو اگر سور چھوٹا ای بڑے ای ٹھیک ہے اے پہ ایڈی اور آئی سے اینک یہ آپ کے چار اگر سور ہوتے ہیں مد سور کون کون سے ہوتے ہیں جن سوروں کے اچارن میں جیب کا مد بھاگ کام کرتا ہے جیسے کہ اے تو اے میں ہمارا کیا کام کرے گا جیب کا مدہ بھاگ کام کرے گا تو یہ مدہ سور ہو جائے گا پچھ سور کون سا ہوتا ہے یعنی پچھلا بھاگ جس میں کام کرے گا جن سویروں کے اچھاڑ میں جیب کا پچھلا بھاگ یعنی پچھ بھاگ کام کرتا ہے ٹھیک ہے انہیں ہم پچھ سور کہتے ہیں جسے کی آ چھوٹاؤ بڑاؤ او اور آ یہ والی بھی آ ٹوپی والی جو لگی رہتی یہ والی بھی آ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پچھ سور ہوتے ہیں چلی بات کرتے ہیں مکھ دوار یعنی مکھ ویور کے کھلنے کے آدھار پر ہمارا جو مکھ ویور کھلتا ہے ویورت ارد ویورت سمورت اور ارد سمورت ٹھیک ہے مکھ دوار یا مکھ ویور کھلنے کے آدھار پر ٹھیک ہے سوروں کو کیسے رکھا جاتا ہے دیکھ لیجیگا سب سے پہلے ویورت کی بارے ہم بات کرتے ہیں ویورت جن سوروں کے اچھاڑوں میں مکھ دوار پورا کھلتا ہے پورا کھلتا ہے جسے کہ آ آ بولا ہم نے پورا دوار کھل گیا اردھ بیبرت کیا ہوتا ہے دوستو جن سویروں کے اچھارن میں مکھ دوار آدھا کھلتا ہے جسے کہ آدھا کھلے گا آ آ ٹھیک ہے دوستو تو یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کی اردھ بیبرت ہوتے ہیں اردھ سمبرت کون سے ہوتے ہیں جن سویروں کے اچھارن میں مکھ دوار آدھا بند رہتا ہے مکھ دوار آدھا بند رہتا ہے جسے کہ A اور O ٹھیک ہے بھئی تو یہ اردھ سمبرت اب آپ لوگ کہیں گے یہ تو اوپر بھی آگئی ہاں بلکل اردھ سمبرت اور سمبرت میں دوستو اور ویبرت میں اور اردھ ویبرت میں یہ بھئی آئیں گے تو اسی میں لیکن آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں میں ہی use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اردھ سمبرت میں کون کون سے آتے ہیں جن سورا کے اچارن میں مکھ دوار آدھا بند رہتا جسے کہ A اور O سمبرت کون کون سے رہتے ہیں جن سورا کے اچارن میں مکھ دوار لگبگ بند رہتا ہے لگبگ جسے بڑی E O ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سمبرت ہوتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھا جائے سمبرت اردھ سمبرت اردھ ویبرت اور ویبرت تو آپ لوگوں کے سامنے بلکل پروپر ورڈ میں نے دکھائے ہیں ویڈیو بھلے ہی لمبی ہو لیکن آج کے بعد میں کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کے آپ لوگوں کو آب سکتا نہیں پڑے گی ٹھیک ہے چلیے موردھا یا پھر موردھن نے کون کون سے ہوتے ہیں پورا ٹیورگ آتا ہے سٹکون آتا ہے اور ری پر اسی آتا ہے ٹھیک ہے پورے ابھی آپ لوگ ایسے یاد رکھی گا موردھا موردھا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہیں ٹھیک ہے موردھا سے آواز آتی ہے اس میں ٹھیک ہے ہمارے اور اس میں ری بھی مانا جاتا ہے ری ٹھیک ہے ری کو بھی اسی میں سامل کر لیا جاتا ہے ری کو بھی ٹھیک ہے ناسکے یعنی کی نہ کسی لگوگ ہمارے آواز نکلے گی مک اور ناسکہ دونوں سے نکلتی ہے نا آواز مک اور ناسکہ دونوں سے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا وہاں پر ناسکہ یا پھر ناسکے مہا جائے گا اور پھر تیک ورگ کا لگوگ پنچے مکشر اسی میں آتا ہے ٹھیک ہے انگ سامنے آپ لوگوں کو ناسک جو بھی ہیں ناسکی ہے ورن وہ بالکل آپ لوگوں کو رکھ کر دکھائے گئے ہیں دنت مول یا ورتشεν کی بات کرتے ہیں تو اس میں دنت مول اور ورتشین میں آپ کی آتے ہیں ری ٹھیک ہے ری اور سیزے ٹھیک ہے ری اور سیج یہاں بھی آپ لوگ اس میں سامل کر سکتے ہیں دنت مول میں ٹھیک ہے دنت مول میں یا پھر ورتش جو آپ کے یہ ہیں تو اس میں ریلے اور سے اور کونسا سامل کر سکتے ہیں اس میں جے کو بھی سامل اس میں کر سکتے ہیں سے جے کو ٹھیک ہے یاد رکھے گا اب دنتے اب دنتے یعنی کہ پورا تو تیورگ آئے گا اس میں اور سے آئے گا دنتے میں ٹھیک ہے بھئی یعنی کہ دانتوں سے جن کی آواز نکلتی ہے دنتے اب یہ دنتے جو وہ نا اس میں میں نے آپ کو بتایا پورا تیورگ تیت ہے دیت ہے نہیں اور ٹھیک ہے اس میں دنتے میں آپ لوگوں کے یہ بھی آ جائیں گے لے اور سے ٹھیک ہے لے اور سے لے اور سے بھی اس میں آ جائیں گے آپ کے دنتے میں ٹھیک ہے دنت پلس اوشٹ ٹھیک ہے دنت اوشٹ میں کون کون سے آ جائیں گے وے اور فے ٹھیک ہے بھئی تو میں کریکشن کروا رہا ہوں جس کی کمی ہے پوری کروا رہا ہوں دنت اوشٹ میں کون سے ہو جائیں گے وے اور فے اب دنت اوشٹ جو ہوتے ہیں ان کی نچلے ہوتے منطلت نچلے ہوت اور اوپر کی دانتوں سے نکلتی ہے ان کی وے اور فے ٹھیک ہے وے اور فے یاد رکھے گا اوشٹ ہے اوشٹ جو ہوتے ہیں جیسے کی او او بولتے ہیں ہم اوشٹ یعنی دونوں ہوتوں سے آج آئے گی تو بڑے او آگے اور پورا پیورگ آئے گا پورا پیورگ اور چھوٹا او اور بڑا او اسی میں آئے گا اوشٹ میں ہی ٹھیک ہے بھئی اب اوشٹ کنٹ جسے کنٹھوشٹ بولتے ہیں بھئی کنٹھوشٹ ہے اب یہ کنٹھوشٹ میں کون کون سے آئیں گے بھئی میں وہ کنٹ سے اور ہوت یعنی کہ تھوڑے سے ہوتوں سے اس کی اواز آتی ہے تو کنٹھوشٹ کون کون سے ہوتے ہیں بھئی او او اور آ یہ والی بھائی یہ تینوں کے تینوں آپ کے آتے ہیں کنٹھوشٹ میں ٹھیک ہے موردہ بتا دیئے تعلب میں کون سے آتے ہیں تعلب میں جن کی جو آواز ہے نا وہ تعلو سے نکلتی ہے تو ای ای اور پورا چیورگ اور یہ اور سہ ٹھیک ہے یہ اور سہ یہ آپ کے اور اسی میں ایک ورڈ اور سامل کر لیجے گا یہ والا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے پورا چیورگ آئے گا پورا چیورگ اور بڑی ای چھوٹی ای یہ اور سہ یہ آپ کا تعلوے یا پھر تعلو میں آ جائیں گے اب کنٹ پلس تعلو ٹھیک ہے جسے کنٹ تعلوے کہتے ہیں تو اس میں اے اے آ جائے گا ठीक ہے एपेडी आई पैनक और आप लोग ऐसे याद रखेगा इसमें कौन सा आएगा कंठ तालो में यही जाएंगे ए और आई ठीक है यही आएंगे दो कंठ और कंठ है इसमें कौन कौन से आते हैं ए आ ठीक है और यही विसरक जो लगता है उसके बीचे ए और पूरा कैवर कोर है ठीक है यह आपके कंठे में आएंगे ठीक है कंठे में आएंगे अब कंठ होस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं ओ और आ ठीक है तो ओ और आ देख लिजी गए यह आपके आ जाते हैं कंठ होस्ट में چلیے ابھی اور بھی رکھیں میں نے آپ لوگوں کا پوری طریقے سے وسیلیشن یہاں کرنے کے لئے ٹھیک ہے بھئی تو آپ لوگوں کو یہ بھولنا نہیں ہے یاد رکھنا ہے چلیے اسی میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہوتوں کی استدھی کے آدھار پر ہوتوں کی استدھی کے آدھار پر دیکھ لیجے عورت مکھی اور عورت مکھی دو طریقے سے بٹے ہوتے ہیں جن سواروں کے اچارن میں ہوت یعنی عورت مکھی یا گولاکار نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں کیا کرتے ہیں عورت مکھی کہتے ہیں عورت مکھی کون کون سے ہوتے ہیں عورت مکھی کون کون سے ہوتے ہیں عورت مکھی کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے پہچانیں گے جن سواروں کے اچارن میں عورت مکھی یا گولاکار ہوتے ہیں ڈیمmm ڈیمmm ڈیم 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 Savas جنہیں موقک سوار کہتے ہیں جن سویروں کے اچ тожеن میں ہوا کےبل مک سے نکلتی ہے تو انہیں نیرو ناسک یا پھر موقک سوار کہتے ہیں جیسے کی آ ای اور اے ٹھیک ہے یہ آپ کے نیروناسک میں آئیں گے نیروناسک میں اب انوناسک میں کیا ہوتا ہے انوناسک سوئر میں جن سوئروں کی اچھارن میں ہوا مکھ کے ساتھ ناک سے بھی نکلتی ہے اے جیسے کی آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انکی بندی اوپر چڑھتی ہے اس میں ای پر بھی انکی بندی اا پر بھی انکی بندی اور اے پر بھی انکی بندی تو انہیں ہم کس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے انگ بکر کے بولتے ہیں ہم تو یہ انوناسک سوار کہلاتے ہیں اس کے انترکت یہ آتے ہیں چلے اسی میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انوناسکتہ کے آدھار پر اچھارن کی درستی سے سواروں کے دوروپ ہوتے ہیں ایک انوناسک اور ایک نیروناسک یہ انوناسکتہ کے آدھار پر ہیں انوناسک کے بارے ہم پہلے بات کریں جب سوار کا اچھارن کرتے ہی سمیں کچھ وائیو مک سے اور کچھ وائیو ناسکہ سے نکلتی ہے تو وہ انوناسک سور کہلاتا ہے لپی میں انوناسکتہ انگیت کرنے کے لیے سور کے اوپر چندر وندو لگا دیتے ہیں جیسے ہسنا چاند اونٹ آدھی جہاں ورن کی سیرو ریکھا کے اوپر ماترہ لگتی ہے وہاں چندر وندو کی جگہ انو سور کا چند لگانا ماننے ہوگا جیسے کہ میں ٹھیک ہے انکی وندی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چندر وندو کے ستان پر کس کی انکی وندی وہاں پر لگا سکتے ہیں چوکانا میں انکی وندی لگی ہوئی ہے چلی اب نیرو ناسک کے بارے ہم دیکھ لیجی نیرو ناسک کسے کہتے ہیں نیرو ناسک سور جب سور کا اچارن کرتے سمیں وائیو کیول مک سے نکلتی ہے تو وہ نیرو ناسک یا پھر موقع سور کہلاتا ہے جیسے کہ اے ایسے او تک سبھی سور نیرو ناسک ہے اے سے لے کر او تک سبھی سور کیسے ہیں نیرو ناسک سور کہلاتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اسی میں بھائی وینجن کے بارے میں دیکھ لیجئے وینجن کے بارے ہم بات کریں گے ہم تو وینجن کسے کہتے ہیں دیکھیں گے وینجن کو انگریجی میں کونسننٹ کہتے ہیں اور سور کو انگریجی میں وویلز کہتے ہیں تو وینجن کہتے ہیں جن کو بولنے میں سوروں کی سہتہ سے بولنا پڑے یعنی کسی بھی وینجن کو بولیں گے آپ تو اس کے ساتھ میں جو وینجن ہوگا وہ مفت میں بولا جائے گے جیسے کی کہ بولا تو کہ کے ساتھ میں اے کی آواز جو کہتے ہوں آپ لوگوں کو دکھائی دے گی تو بولا کہ لیکن اس کے ساتھ میں سور بھی بولا جا رہا ہے تو جن کو بولنے میں سوروں کی سایتہ لینے پڑے وہی وینجن ہیں وینجنوں کی سنکھیا کل ملا کر 33 ہوتی ہے لیکن وینجنوں کی سنکھیا پوچھے تو 33 ہوتی ہے یدی اس میں دویگنڈ وینجن یہ والا یہ دویگنڈ وینجن ہوتے ہیں تو دویگنڈ وینجن یہ دو ہوتے ہیں یہ اور ملا دی جائیں تو ان کی سنکھیا 35 تک ہو سکتی ہے آپ لوگوں سے پوچھے کہ وینجنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 33 کریں گے آپ لوگ آنسر دو دویگنڈ اور جوٹ دی جائیں تو ان کی سنکھیا 35 تک پہنچ جاتی ہے تو دویگنڈ پہنچنے پر پہنچتی ہے دویگنڈ ملنے پر پہنچتی ہے آپ دیکھ لیجی 33 کون کون سے یہاں پر میں نے آپ سبھی کو پوری طریقے سے لکھ کر بتایا ہے یہاں پر آپ کے لیے 33 کا جو وہاں کڑا ہے یہاں آپ لوگ چیک کر لیجی گا یہ کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سبھی 33 کونٹ ہوتے ہیں یہ سبھی وینجن کے اندرکت آتے ہیں چلیئے آگے بڑھتے ہیں اسی میں اچارن کے آدھار پر وینجن کون کون سے ہوتے ہیں اچارن کے آدھار پر اب دیکھ لیتے ہیں اچارن کے آدھار پر تو بھئی کنٹھے تالوے مور دھنے وینجن دنتے وینجن اوشٹے وینجن تو یہ اچارن کے آدھار پر وینجن کتنے ہوتے ہیں 33 کانکڑا ہے کھے گے دھے اور چھے چھے جھے جھے اور یہ اگا بھی آئے گا پہ پہ بھائی بھی آئے گا ہوگئی پانچ پانچ دس پانچ پچیس اور پانچ 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 دس پانچ 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 بیس اور پانچ پچیس ہوتے ہیں پچیس ٹھیک ہے تو بھئی آپ لوگوں نے دیکھا اچارن کے آدھار پر بھئی کیسے آپ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے کون کون سے اچارن کنٹے میں کون کون سے آتے ہیں تعلوے میں کون کون سے آتے ہیں موردھنے میں کون کون سے آتے ہیں تو موردھنے میں آپ لوگوں کا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تالاوے میں آپ کا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بھئی ویسے اچارن کے اچارن کے آدھار پر جو کنٹھے تالاوے موردھنے اور دنتے اوشٹے ہوتے نا یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے یہ آپ لوگ یاد رکھے گا سہ اور یہ اور یہ آپ کے اس میں گنے نہیں چاہتے ہیں ہندی میں اسپرس وینجنوں کی سنکھیا پچیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہی پچیس کانگڑا ہے پانچ پانچ دس ٹھیک پانچ پاندرہ پانچ بیس اور پانچ پچیس یہ اسپرس وینجن ہی ہوتے ہیں چلیے اسی میں آگے بڑھتے ہیں انتہیست وینجنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو انتہیست وینجنوں کی سنکھیا چار ہوتی ہے یہ رہ لہوے کے یہ رہ لہوے اس میں وینجنوں کی سنکھیا جن کو بولے میں گرم ہوا نکلتی ہے تو چار ہوتے ہیں تینوں سے اور ہے ہوتی ہے سنیوت وینجنوں کی سنکھیا یہ بھی چار ہوتی ہے چھترک ترسول گیانی اور سہ سراو آگت وینجنوں کی سنکیہ دو ہوتی ہے جے اور فے تو آگت وینجن کون کون سے ہوتی ہے جے اور فے چھترک ترسول گیانی ہے سنکت وینجن اس میں وینجن تینوں سہ اور ہے ہوتی ہیں انتیست وینجن یہ اور رے اور لے اور وے ہوتی ہیں چلیے اس میں اردسور کون کون سے ہوتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے اردسور تو اردسور یہ اور وے ہوتے ہیں لٹھت یا پھر پریکمپت وینجن کون سا ہوتا ہے تو وہ رہ ہوتا ہے پارسی وینجن کون سا ہوتا ہے تو وہ لہ ہوتا ہے ناسک کے وینجن پرتیک ورگ کا پانچ ماکشر ہوتا ہے ناسک وینجن یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں اور سروائنطریہ وینجن ہوتا ہے تو آپ سے پوچھیں سروائنطریہ وینجن کونسا ہوتا ہے تو وہ ہے ہوتا ہے چلیے اسی میں آگے وڑھتے ہیں ورنڈ کی پریواسہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اکائی سب سے چھوٹی دہینی جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے اسے ہی ہم ورنڈ کہتے ہیں تو ورنڈ کی پریواسہ پوچھیں کہ ورنڈ کسے کہتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں سکتے ہیں کہ جس کے ٹکڑے نہ کیے جا سکے ہیں یعنی اکشر کا پوچھے نا اکشر کسے کہتے ہیں اکشر جس کا چھر نہ ہو سکے یعنی جس کا ناس نہ ہو سکے جس کو توڑا نہ جا سکے اس کو اکشر کہتے ہیں سنیوکت وینجن کا دیکھ لیجی سنیوکت وینجن کون کون سے ہوتے ہیں جو وینجن دو یا دو سے ادھک وینجنوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں سنیوکت وینجن کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجیے سیونگ تبینجن چھترک ترسول گیانی اور سیسراب یہ قصے آدھا کے اور سٹکون والا سے آدھا ترے آدھا تے اور اس میں رے ملے گا آدھا جے اور انگا ملا کر بنے گا گیانی آدھا سے اور رے ملا کر بنے گا سیسراب سیونگ تبینجن کا یہاں پر میں نے آپ کو صدیب چید بھی کر کے بتایا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس میں آدھا آدھا ورن آتا ہے اور بعد والا جو ورن ہوتا ہے وہ پورا آتا ہے چلیے آیوگ وہاں کے بارے ہم دیکھ لیجئے آیوگ وہاں ورن کون کون سے ہوتے ہیں تو انگ کی بندی جس کے اوپر لگی رہتی ہے اور جس کے پیچھے ویسرگ لگا رہتا ہے اسے آیوگ وہاں ورن کہتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے جس کے اوپر انگ کی بندی لگی ہوئی ہے یہ انوسوار ہوتا ہے اوپر بندی لگتی ہے اور ویسرگ بلکل بعد میں بندی لگتی ہے ایسے کر کے دو بندی تو جس کے پیچھے دو بندی لگی ہوئی ملیں گی اے کے پیچھے وہ آپ کا ویسرگ میں آئے گا اور جس کے اوپر اے کے اوپر ایک بندی لگی ہوگی وہ انوسوار میں آئے گا انوسوار کسے کہتے ہیں سور کے بعد بولا جانے والا حلنٹ سور کے بعد بولا جانے والا حلنٹ ارد دھوانی انوسوار کہلاتا ہے جیسے پرے پنچ یعنی کس کے بعد بولا جانے والا حلنٹ جیسے کنٹ کہہ کے بعد بولا جا رہا ہے کنٹ چند آدھی ویسرگ مہاپران سوچا کے ایک سور ہے یہ جو بندی ہے مہاپران سوچا کے ایک سور ہے جیسے پرات ہے انت ہے سمببت ہے آپ لوگوں کو ویسرگ کا یوچ ایسا لگا ہوا ملے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے پوچھے کہ یہ کیا ہوتے بھئی دونوں کی دونوں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ والے یہ آئے اوپربندی اس کے یا پھر یہ آئے تو یہ انوسوار کی کیٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے انوسوار کی کیٹیگری میں یہ آتے ہیں سوری آیوگ بہا کی کیٹیگری میں آتے ہیں اس میں جو یہ والا ہوتا ہے نا یہ والا یہ انوسوار ہوتا ہے اور یہ والا ویسرگ اس میں ہوتا ہے یہ پوچھے تو بتا دیجئے گا چلی اسی میں آگے پڑھتے ہیں سمورت اور ویورت کو دیکھ لیجئے ایک وار سمورت اور ویورت کیا ہوتے ہیں سمورت کی بارے میں پڑھ لیجئے پہلے سمورت سور کے اچارن میں مکھ دوار سکرا ہو جاتا ہے یہ سنکھیا میں چار ہوتے ہیں سکرا یعنی کہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے سمورت سور کے اچارن میں مکھ دوار تھوڑا سا سکرا ہو جاتا ہے یہ سنکھیا میں چار ہوتے ہیں چھوٹا اور بڑا او سمورت سور آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں وبرت سور کون کون سے ہوتے ہیں وبرت سور کے اچھارن میں مکھ دوار پورا کھل جاتا ہے جیسے کہ آ اور یہ آپ لوگ چاند بندی اوپر دیکھ رہے ہیں آ کے تو یہ وبرت سور میں ہی آتے ہیں آگے بڑھتے ہوں اچھارن کے آدھار پر وینجنوں کا ورگی کرن کیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے ایک وار اچھارن کے آدھار پر پوچھا جائے ٹھیک ہے تو اسپرسی وینجن کیورگ تیورگ تیورگ اور پیورگ ہوتا ہے اسپرسی وینجن آپ لوگ کو کوئی نہیں بتایا بھی ہے اسپرس وینجن جو ہوتے ہیں وہ لگوگ اسپرس وینجن پچیس کے قریب ہوتے ہیں اوسمی وینجن کون کون سے ہوتے ہیں تو تینوں سے اور ہے آپ کی اوسمی وینجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پوچھے کہ بھئی اوسم سنگرسی وینجن کون سے ہوتے ہیں تو بھئی اوسم کے ساتھ میں سنگرسی وینجن یہ اور مل جائیں گے کھے فے اور جے ٹھیک ہے کھے فے اور جے تو اوسم سنگرسی میں آ جائیں گے اس پر سسنگرسی کون سے ہوتے ہیں چاروں ہوتے ہیں چھے چھے جے اور چھے اور اس میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے ناسک کے وینجن بھئی پرتیک ورکہ پانچ نماؤک چھر پلس یہ بھی جس کے اوپر انگی بندی رہتی ہے اے کے اوپر تو یہ بھی ناسک کے میں آئے گا نے مطلب انگا والا نے نے اور میں یہ سبھی ناسک کے میں آتے ہیں پارسی وینجن لے ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھیں پارسی وینجن کون سا ہوتا ہے پھر کمپی وینجن کون سا ہوتا ہے رہ ہوتا ہے اتھ چھپت وینجن ہوتے ہیں یہ جس کے نیچے بندی لگی رہتی ہے اور اس کے نیچے بھی بندی ہے اردسور ہوتے ہیں یہ اور وہ تو کچھ بھی پوچھیں یہاں پر ورگی کران میں آپ لوگ بلکل کلیر کر کے بتا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی میں ورنوں کے اچارن اسطحان کیسے آپ لوگوں کو یاد رکھنے ٹھیک ہے کنٹ ٹھیک ہے کنٹ ہے کنٹ یعنی گلے سے آئے گی جس کی آواز ٹھیک ہے گلے سے تو بھئی کنٹ کون کون سے ہوتے ہیں بھئی کنٹ کی اندر کا پورا تو کیورگ آتا ہے کیورگ کی کھے گے ڈے اور ہے یہ بھی اسی میں آئے گا ٹھیک ہے ہے بھی اسی میں آئے گا اور وسرگ بھی اسی میں آئے گا اے اور آ بھی اسی میں آئیں گے کنٹے میں اے آں کیورگ آئے گا کی کھے گے ٹھیک ہے یہ والا اور ویسرگ بھی اسی میں آئے گا کنٹے میں تالو جس کی تالو سے آواز نکلتی ہے ای چھوٹی ای اور بڑی ای پورا چے ورگ آئے گا چے چے جے جے اور یہ انگا والا یہ یہ اور سے بھی اسی میں آئیں گے موردھا میں ٹھیک ہے جسے موردھا ہے پھر موردھنے بولتے ہیں ٹھیک ہے وینجن بولتے ہیں تو اس میں ریسیٹ ٹے ورگ ٹے ٹے ڈے 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 اورڑنے اور رے آئے گا اور سٹ کونڈ والا بھی سے اس میں آ جائے گا موردھنے میں ٹھیک ہے دھنتے میں کون کون سے آتے ہیں جسے دھنتی آتے ہیں پھر دھنتے بولتے ہیں تو لے پر یہ لگا ہوا یعنی ری والی ماترہ یہ بھی آ جائے گا ٹے ورگ آئے گا پورا تیت ہے دیت ہے نے اور لے اور سے آئیں گے ٹھیک ہے لے سالے تو لے اور سے اسی میں آئیں گے دھنتے میں اوشٹ میں کون کون سے آئیں گے جن کو بولنے میں ہلکی سی آواز ہمارے ہوتوں سے نکلتی ہے یعنی دونوں ہوتوں سے جن نکلتی ہے او او ٹھیک ہے پی پیورگ پورا پی پہ پہ اور میں یہ سب ہی اوشٹ میں آئیں گے ناسکہ میں یا پھر ناسکہ میں کون کون سے آئیں گے یہ آئے گا اوپر یہ جو انوسوار ہے یہ بھی اسی میں آئے گا رنے آئے گا جس کے سائیڈ میں بندی لگی رہتی ہے انگا والا آئے گا رنے آئے گا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے سوار ینتر ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں علی جیوہ تو علی جیوہ سے کوئی دھوانی نکلتی ہے تو وہ ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا بھئی تو کنٹھے جہانے گلے سے جو نکلے وہ آپ کے سامنے آپ لوگ یہاں پر دیکھئے تالو سے نکلے تو تالو کے سامنے موردہ سے نکلے تو موردہ اور دانتوں سے نکلے تو بلکل پروپر ویسلیشن کتار پر آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے نوٹ کر لی جیگہ اسے بھی چلیے ورتیسے رہ گئی کچھ ورتیسے کے اندرگت کون کون سے آتے ہیں بھئی ورتیسے کے اندرگت سے جے رے لے آتے ہیں جن کو بولنا کیسے مطلب کیسے پڑھتا ہے دنط مول سے جہاں اوپر کا مسوڑا بے دانت ملتے ہیں دنط مول کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں اوپر کا مسوڑا بے دانت ملتے ہیں وہ ورطے سے وینجن کہلاتے ہیں اس کے انترکت سے جے رے اور لے آتے ہیں جیوہا مولیہ وینجن کون کون سے ہوتے ہیں کھے کھے اور گھے یعنی گلے سے تھوڑا سا نیچے سے جو آواز نکلتی ہے جسے کھے گھے گلے سے تھوڑا سا نیچے سے آواز نکلی تو اسے جیوہا مولیہ کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی میں جیوہا یا انے اویوہ دوارہ سانس میں او رود سنگرسی سنگرسی اور اچھیپت تتھا انتیہست ورگوں میں رکھا جاتا ہے اسپرسی سنگرسی اچھیپت تتھا انتیہست ورگوں میں رکھا جاتا ہے اسپرسی وینجن دیکھ لیجئے اسپرسی وینجن میں نے آپ کو بتایا تھے سنکھیا میں پچیس ہوتے ہیں اور ان کی سنکھیا دو اچھپت وینجن اور جڑ جانے سے ستائیس تک ہو جاتی ہے یعنی دو دویگڑ دویگڑ بولتے ہیں اور اچھپت بھی اسی بولتے ہیں تو ان وینجنوں کا اچارن مکھ کے ویبن انگوں کو یا پھر انگوں کے اسپرس سے کیا جاتا ہے کیسے میں تک کل پچیس وینجن اسپرس وینجن ہیں لیکن دویگڑ وینجن یہ والا ڈے اور ڈے اور کو جوڑ دینے پر ان کی سنکھیا ستائیس تک ہو جاتی ہے تو اسپرسی وینجن آپ لوگوں کے سامنے میں نے پورے کے پورے لکھ رکھے ہیں اگر انہیں جوڑ لیں تو ستائیس ہو جائے گی ورنہ کتنی سنکھیا ہوتی ہے اسپرس کی پچیس ہوتی ہے اسپرس سنگرسی کون سے ہوتے ہیں جن وینجنوں کے اچارن میں اسپرس کے سمیں اسپرس کے سمیں اسپرس کا جو سمیں ہوتا نا اسپرس ادھک ہوتا ہے یہی نہیں اچارن کے بعد والا بھاگ سنگرسی ہو جاتا ہے اسپرس سنگرسی کہتے ہیں اسپرس سنگرسی چار ہوتے ہیں چے چے جے اور جے اسے کون سے والے کو اسے بھی اسی میں مان لیا جاتا ہے لیکن مول روپ سے آپ کے کیول یہ ہی ہوتے ہیں اسپرس سنگرسی پوچھے چے چے جے اور جنڈا والا جو جے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اسے مان لیا جاتا ہے لیکن آپ لوگ اسے گن سکتے ہیں لیکن مول روپ سے آپ کے یہی ہوتے ہیں اس پر سے سنگرسی چلیئے اوسم سنگرسی کون کون سے ہوتے ہیں اوسم یعنی اوسم کا میں نے آپ کو بتایا تھا بھئی جن کو بولنے میں موز سے تھوڑی گرم ہوا نکلے تینوں سے اور یہ ہے دوستو یہ تو ہوتے ہیں آپ کے اوسم ٹھیک ہے اور کھے گے اور جے اور فے اور ملا دیئے تو یہ بن جائیں گے سنگرسی تو اوسم سنگرسی آپ کے ہوتے ہیں تینوں سے ہے کھے جے اور فے ٹھیک ہے کھے گے جے اور فے یہ آپ کے کون سے ہوتے ہیں اوسم سنگرسی ہوتے ہیں جن وینجنوں کے اچھارن میں سوانس رگڑ کھا کر نکلتی ہے اور رگڑ کے کارن سوانس میں کچھ اوسمہ اتبن ہو جاتی ہے انہیں اوسم دوہونی کہتے ہیں جیسے کی تینوں سے اور ہے ٹھیک ہے کھے گے جے اور فے یہ سبھی سنگرسی دوینیاں ہیں چلی اچھپت کے بارے میں جان لیجئے جن وینجنوں کے اچھارن میں جو جیویاں اوپر اٹھ کر موردھا کو اس پرس کرتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے ترنت نیچے گڑتی ہے انہیں اوچھپت یعنی پر پھینکے ہوئے اوپر پھینکے ہوئے اوپر ٹھیک ہے اوپر پھینکے ہوئے ٹھیک ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کون کون سے ہوتے ہیں اڑے یہ والی ڑے اور یہ والا ڈہڑکن والا یہ والا ڈہ ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھی گا یہ آپ کے اوچھپت وینجن ہوتے ہیں پوچھ سکتا ہے ایک ایک نمبر میں کون سا وینجن اوچھپت ہوتا ہے آگے انتیست وینجن کون کون سے ہوتے ہیں انتیست کے بارے میں جان لیجئے ٹھیک ہے جن وینجنوں کے اچھارن میں ٹھیک ہے جن وینجنوں کے اچھارن میں سوانس ٹھیک ہے سوانس لکھ لیجئے حالانکہ ایسے نہیں لکھا جاتا ہے سوانس یہ بھی آپ کے سب ہی انتیست وینجن ہوتے ہیں اگھوس وے گھوس ورن کون کون سے ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے اپ کو پروپر ویڈیو بھی ڈال دی ہے مطلیس اگھوس اور علپ پرانڈ اور مہا پرانڈ کی ایک پروپر ویڈیو ہے یدی آپ کو اچھی سے یہاں پر سمجھ منایا تو آپ لوگ پروپر وہاں پر سمجھ سکتے ہیں اگھوس وینجن کون کون سے ہوتے ہیں سنکھیا میں تو تیرہ ہوتے ہیں جن وینجنوں کے اچارن میں ناد کی جگہ ہے کیول سوانس کا اپیوگا کیول سوانس کا اپیوگ انہیں اگوز ورن کہتے ہیں جو اس پرکار ہیں چلیے بتاؤں گا پہلے سگھوز یا پھر گھوز وینجن کے ایک دیفنیشن اور دیکھ لیجئے جن ورنوں کے اچھارن میں کیول ناد کا اپیوگ ہوتا ہے انہیں گھوز ورن کہتے ہیں ان کی سنکیہ اکتیس ہوتی ہے جو اس پرکار ہیں تو بھئی آپ لوگوں سے پوچھے گھوز کتنے ہوتے ہیں تیرے سگھوز کتنے ہوتے ہیں یا پھر گھوز کتنے ہوتے ہیں تو یہ اکتیس ہوتے ہیں چلیے پروپر میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ہاتھ سے لکھی ایک نوٹس بنایا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کون کون سا کہاں کہاں پر کس کس میں آتا ہے ٹھیک ہے سبھی سور ٹھیک ہے سبھی سور کس میں آتے ہیں گیارہ کے گیارہ آپ کے سگھوز وینجن میں آتے ہیں سگوز وینجن کی سنکھیا 31 ہوتی ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا سگوز کو پرتیک ورگ کا تیسرا اکشر چوتھا اکشر اور پانچوہ اکشر پلس چاروں انتھیست وینجن اور ایک اوسمی وینجن ہے اور سارے گیارہ سور یہ سبھی ملا کر آپ کی سگوز میں آتے ہیں اگوز میں کون کون سے آتے ہیں پرتیک ورگ کا پہلا اکشر اور دوسرا اکشر اور تینوں سے یہ آپ کے اگوز میں آتے ہیں یاد رکھئے گا اگوز اس اگوز آپ کا کلئر ہو گیا ایک بار نوٹس کی پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اچھے سے کلئر ہو جائے گا الپپران اور مہپران کو بہت جلدی ڈسکس کروائیں کیونکہ ویڈیو کا سمیں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اچار انت کے انسار وینجنوں کو دو ہی بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اچار انت کے انسار ایک الپپران دوسرا مہپران اب یہ الپپران اور مہپران ہوتے کیا ہیں بھئی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ انہیں پڑھنے سے پہلے الپپران اور مہپران کو ایک وار ورڈ مالا میں اور ان کے ورگ پر نجھ ڈال لیجئے کیورگ چیورگ ٹیورگ تیورگ اور پیورگ یعنی کچٹ تپ اور ایک بیچ والے کو اور یاد رکھ لیجئے گجٹ دب تو اسے آپ کو لوگ یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا کچٹ تپ اور گجٹ دب اس سے آپ اس کو پوری اچھی طریقے سے بھر سکتے ہیں یدی آپ ورڈ مالا کو کبھی بھول بھی جاتے ہیں کیورگ اور چیورگ میں کون سا آئے گا تو کچٹ تپ اور گجٹ دب کو یاد رکھ لیجئے پھر آپ آسانی کے ساتھ میں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب انتیست ورگ میں کون کون سا آتے ہیں یہ رہ لیو ہے اس میں ورگ میں تینوں سے اور ہے سنیوکت ورگ میں چھترک ترسول گیانی اور سیسراب گریہیت ورگ اب ایک نیا ورگ آگیا گریہیت ورگ میں جے فے اور یہ جس کے اوپر آ والی چڑھی ہوئی ہے یہ والی چڑھی ہوئی ہے یہ آپ کا گریہیت ورگ میں آتا ہے تو ورڈ مالا میں دوستو وینجنوں کو آپ نے دیکھا کرمانو ساہر کیسے چے ورگ میں چے چے جے جے اور انگا والا آتا ہے ٹے ٹے دے دے اور دے یہ دو آپ کے ہوتے ہیں اچھپت وینجن ٹھیک ہے چلیے ٹے دے دے اور نے بھی آتا ہے ٹے ورگ میں پے پے بے بے میں یہ پے ورگ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے کبھی ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ دھے کون سے ورگ میں آتا ہے ٹھیک ہے بھئی دھے تو آپ لوگ بتائیں گے ٹے ورگ میں جے کون سے ورگ میں آتا ہے چے ورگ میں تو آپ لوگوں سے ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کچھ کوشن بھی کراؤں گا میں پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرا دوں پھر اس کے بعد میں جب ٹیسٹ لگائیں گے تب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا الف پران کون کون سے ہوتے ہیں ایسے وہ انجن جن کو بولنے میں کم سمیں لگتا ہے بہت کم سمیں اور بولتے سمیں مک سے کم وائیو نکلتی ہے انہیں الف پران کہتے ہیں ان کی سنکھیا الف پران کی بیس ہوتی ہے سنکھیا میں پوچھے تو الف پران بیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے الف پران میں آتا کون کون ایک 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 بندی لگتی ہے یہ ہوتا ہے بھئی یہ یہاں پر تھوڑا سا غلط ہے اسے آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا اس میں کتنے آتے ہیں الف پران میں کل ملا کر آتے ہیں 20 پھر تیک ور کا پہلا تیسرا اور پانچ باکچھر الف پران میں آتا ہے چاروں انتیست وینجن آتے ہیں اور ایک اچھپت وینجن آتا ہے آگے بڑھتے ہیں بھئی سی میں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا یہ اچھپت وینجن جو ہونا یہاں پر غلط ٹائپ ہوا ہے یہوالا ہوتا ہے اچھپت وینجن ٹھیک ہے میں کریکٹ کر رہا ہوں آپ لوگ کریکٹ بگڑتے چلیے گا 24 و انتیست وینجن یہ رہ لعائے آتے ہیں اسی میں ٹھیک ہے تو یاد کرنے کا نیم ہے 1 3 5 1 3 اور 5 الف پران میں 1 3 5 یاد رکھ دیگا پہلا ورگ 3 ورگ اور 5 پہلا اک guarantee ایک ورگ کا الف پران میں آتا ہے اور ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں 24 و انتیست وینجن یا پھر دوی گھن دویگن بھی کسے کہتے ہیں دویگن بھی اسے ہی کہتے ہیں ایک آتا ہے اس میں یہ والا چلیے آگے مہاپران کسے کہتے ہیں ایسے وینجن جن کو بولنے میں ادھک پریتن کرنا پڑتا ہے اور بولتے سمیں مک سے ادھک وائیو نکلتی ہے اسے مہاپران وینجن کہتے ہیں ان کی سنکھیا کیول اور کیول مہاپران کی پندرہ ہی ہوتی ہے کیورگ چیورگ ٹیورگ اور تیورگ پیورگ اس کا ایک تو دوسرا اکچھر اور ایک چوتھا اکچھر اسی میں آتے ہیں پرتیک ورگ کا دوسرا اور چوتھا اکچھر آتا ہے اس کے ساتھ میں کیا کیا آتا ہے چاروں اوسم وینجن آتے ہیں سہ سٹکون والی سلیم والی اور سپیر والی اور ایک ہے آتی ہے اور ایک اچھپت وینجن آتا ہے یہ والا یہ یہاں پر بلکل صحیح لکھا ہوا اچھپت وینجن یہ آپ کا اسی میں آتا ہے تو نیچے دیکھ لیجئے کہ مہاپران کی سنگیہ کتنی ہوتی یعنی پرتیک ورگ کا دوسرا اکچھر اور چوتھا اکچھر پلس ایک اچھپت وینجن اور چاروں اوسم وینجن آپ کے مہاپران میں ہی آتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ جھے جو کیسا ورگ ہے الب پران ہے مہاپران ہے تو آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ مہاپران ہے کیونکہ یہ کس میں آتا ہے یہ چوتھے ورگ کا چے ورگ کا کونسا اکچھر ہے چوتھا ہی اکچھر ہے چلی آگے بڑھتے ہیں مہتپونڈ پرتیکن آپ لوگوں کے لئے کچھ میں نے تیار کیے ہیں بہاسہ کی سب سے چھوٹی اکائی کونسی ہوتی ہیں تو وہ ورن ہوتی ہے یہ دھوینیاں اربی فارسی کی دھوینیاں ہیں تو یہ کوشن پوچھا ہوا ہے یہ جو دھوینیاں ہیں اردسور تو کبھی وینجن مانے جاتے ہیں یہ ارد سوار یعنی آدھی سوار ہیں اور آدھی وینجن ہے کبھی سوار مانے جائیں گے کبھی وینجن یہ جو رہ ہے نا رہ یہ لٹھت لٹھت وینجن مانا جاتا ہے یعنی جس کے اچھارن میں جیو تالو سے لڑک کر اس پرس کرے لڑک کر یہ لڑھت وینجن کہلاتا ہے تو آپ سے پوچھیں لڑھت وینجن کونسا ہے یہ والا پارسی وینجن کونسا ہے یہ والا لے ہے یاد رکھیے گا اور اور جو ورڈ ہے نا ڈھوشٹے دھوانی کا اودھارن ہے ہندی ورن مالا میں سواروں کی سنکیہ گیارہ ہوتی ہے ہندی ورن مالا میں کل سواروں کی سنکیہ تیرے تک مانی جاتی ہے کھے اور گے نوین وکسط دھوانیاں ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھے نوین وکسط دھوانیاں کون کون سی ہیں کھے اور گے ہیں ٹھیک ہے بھے کو اے مانک ورن مانا گیا ہے آپ لوگوں سے پوچھے بھے کیسا ورن ہے اے مانک ورن ہے مولت ہے دوستو ہندی میں اچارن کے آدھار پر پینتالیس ورن ہے جس میں دس سور مانے گئے ہیں اور پینتیس وینجن مانے گئے ہیں لیکن کے آدھار پر ہندی ورن مالا میں باون ورن ہے جس میں تیرہ سور پینتیس وینجن اور چار سنیوکت وینجن مانے گئے ہیں سوروں کی سنگ یہاں پر دیکھ لیجی تیرہ تک دکھائی گئی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ انہیں بھی انو سور کی کیٹیگری میں لکھا گیا ہے لیکن آدھے سور کی کیٹیگری میں ہی ہیں آپ لوگوں سے پوچھے سور کتنے ہوتے ہیں گیارہ کل سور کتنے ہوتے ہیں اگر یہ پوچھے اگر گیارہ اپسن نہیں دیا ہوا ہے تو تیرہ اپسن کریں گے کریکٹ آپ یدی آپ لوگوں سے پوچھے ہندی ورن مالا میں کل کتنے سور ہوتے ہیں یدی گیارہ بھی اپسن میں ہیں اور تیرہ بھی اپسن میں ہیں تو تیرہ آپ کا رائٹ آنسر رہے گا ٹھیک ہے چلیے گا اچارن اور پریتن اسپرسی 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 اسپر تو اڑے انگا اڑے میں اور نے یہ ناسک کے ہوتے ہیں پارسی وینجن ایک ہوتا ہے ماتر لے پراکمپی یا پھر لٹھت وینجن ہوتا ہے رے اچھپت وینجن ہوتا ہے اور یہ والی اڑے نہیں یہ والی جس کے نیچے بندی ہو یہ والی ڈے سنگر سہین اور یا پھر انتیست وینجن مانے جاتے ہیں سنگر سہین اور انتیست وینجن یہ رے لے اور وے یہ رے لے اور وے سنگر سہین اور انتیست یہاں پر اس نے دو مانا ہے اچھارن کے آدھار پر وے سے کتنے ہوتے ہیں لیکن اچھارن کے آدھار پر اس نے مانا ہے یہ اور وے تو یہ آپ کی ویڈیو یہیں پر سماپت ہوگی ہندی وڑمالہ سے اب جو بھی آپ کا پوائنٹ بچے گا اسے ٹیسٹ میں کلیر کر دیا جائے گا